نمشکار ساتھیوں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے یہاں پر میں بات کروں گا پورے دیش کی پورے بھارت کی بات کروں گا کہ ہمارے دیش میں جو مجدور کسان ہے وہ کس طرح سے بھاری جو ہے وہ گرمی میں میئی کا مہینہ چل رہا ہے کسان بلکل تیج دھوپ میں جو ہے اس وقت کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور جو مجدور لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ساڑکوں کے کام میں بھابن بنانے کے کام میں لگے ہیں اور جتنی بھی گرمی کیوں نہیں ہے لیکن اپنی عجیب کا چلانے کے لیے مجدور کو کسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس محنت کا جو اس محنت کے بارے میں جو بھیکتی بڑے بڑے ائر کنڈیشن میں بیٹھتا ہے بڑی بڑی مہنگی کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں چلتا ہے وہ انسان جو ہے اس طرح کے مجدوری کرنے والے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی کھیتی میں ان پیدا کرنے والے کسانوں کے بارے میں وہ بھیکتی کیا سوچ سکتا ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک کافی جو ہے بڑے مکان کا نرمان ہو رہا ہے اس میں یہ لگتا ہے قریب قریب پچاس فٹ لمبہ یہ مکان بن رہا ہے اور بہت تیج گرمی ہے تیج دھوپ میں یہاں پر مجدور لوگ مستری لوگ اس بھابن کا جو ہے وہ کام کر کام کر رہے ہیں تو اتنی گرمی میں جو ہے بڑا کٹھن پرشیرم کرنا پڑتا ہے اور تاب تاب ہی جا کر کے اپنی عجیب کا چلانی پڑتی ہے آج دیش کے اندر دیکھا جائے تو مہنگائی جو ہے وہ آسمان چھو رہی ہے اور جو راشتیا گرامین روجگار گرانٹی یوجنا کے اندر ایک سو بیس دنوں کا جو روجگار دینے کا سرکار کا وعدہ ہے اس میں مجدور کی دھیاری نام ماتر بڑھائی گئی ہے اور دوسری طرف مہنگائی بستوں کے دام جو ہیں وہ دگنے کر دیے گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس میں کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنا عجیب کا قید کر رہا ہوں گا مستری سے کہ مستری لوگ بہت دور سے چل کر کے آتے ہیں یہاں پر اپنی دھیاری کماتے ہیں نمشکار مستری جی آپ کا کیا نام مستری یہ شریعہ نل کمار جی آپ کتنے کلومیٹر کی دوری سے یہاں پر آتے ہیں آٹھ کلومیٹر آٹھ کلومیٹر کی دوری کا جو ہے وہ سفر تائے کر کے یہ مستری لوگ یہاں پر کام کرنے کے لئے آتے ہیں یہ دیکھ سکتے اس ویڈیو میں کافی اچھا جو ہے خوبصورت بڑا مکان بنانے جا رہے ہیں یہ لوگ اور ساتھ ساتھ میں مستری جی اس وقت جو ہے مہنگائی کے حساب سے جو آپ کو دھیاری ملتی ہے آپ اس سے سنتوشت ہیں یا آپ کی دھیاری زیادہ ہونی چاہیے دھیاری زیادہ ہونی چاہیے دھیاری زیادہ ہونی چاہیے مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے تو اس میں مستری جی کا بھی یہی کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے جو ہے وہ مہنگائی اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ بستوں کے ریٹ بلکت دگنے کر دیے گئے ہیں اور سرکاری کاریوں میں بھی جو ہے وہ دھیاری بہت کم ہے اور جو نیجی کاریاں ہیں گاؤں میں جو بھونوں کا کام کیا جاتا یا کھیتوں میں کام کرا جاتا ہے تو وہاں بھی دھیاری بہت کم ہے لیکن پھر بھی اپنی عجیب کا کی خاطر اپنے پریبار کی خاطر اپنی روژی روٹی کمانی پڑتی ہے اپنی عجیب کا چلانی پڑتی ہے تو میں اس ویڈیو کے مادم سے یہی سندیش دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے جو بھی بھائی بھین اس ویڈیو کو دیکھے گا سنے گا وہ جیادہ سے جیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو سرکار تک پہنچائے کیونکہ آج جو ہے وہ مہنگائی سے پوری جنتہ جوج رہی ہے پوری پوری جنتہ بلکہ پریشان ہے مہنگائی نے جو ہے ناک میں دم کر کے رکھا ہے بیقتی جو بھی کماتا ہے جتنا بھی کماتا ہے چاہے وہ کھیتی باڑی سے کماتا ہے بیاپار سے کماتا ہے مجدوری سے کماتا ہے لیکن کوئی ٹیکنیکل کام سے کماتا ہے لیکن سارا کا سارا پیسہ جو ہے ایک دم اس کی جیو کھالی ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ پیسہ گیا کہاں تو یہی میری میرا نویدن ہے کہ جو بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو سنے گا جیادہ سے جیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیاباد جاہند جاہچرہ